اب میں اگر یا کوئی بھی عالم اگر یہ بیان کر رہا ہے تو کیا وہ بری بات بیان کر رہا ہے کیا وہ اختلاف پھیلہ رہا ہے نہیں وہ آپ کو ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی رسول نے بتایا ہے کہ جنت میں جانے والا راستہ ایک ہی ہے اور دوسرے بہت سے شیطانی راستے ہوں گے ان سے آپ نے آپ کو بچانا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے لہذا ان سے دھوکہ نہ کھاؤ آگے کہہ رہے ہیں شیخ نے اس آیت اور اس حدیث کو نقل کیا یہ بھی جو ہے ابن عبی عاصم کی صحیح روایت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صلاف اللہ ان سے راضی ہو یہ احوا سے خواہشات سے بیدت و خرافات سے بہت شدت سے بچتے بھی تھے اور لوگوں کو اس سے بچاتے اور ڈراتے بھی تھے یہ ایک جملہ بیان کرنے کے بعد اب انہوں نے اصلاف کے کچھ اقوال بیان کی ہیں غور سے سنیے گا کہ ہمارے صلاف اس سے منع کرتے تھے تو پہلے امام لالکائی عقیدے کی ان کی بہت مشہور کتاب ہے کہ اصول اعتقاد اہل السنہ یہ بہت مشہور کتاب ہے اور اہل بیدت پر یہ بہت یعنی اس کو چھڑتے بھی ہیں اس کتاب سے لیکن اس میں انہوں نے اہل سنت کے عقائد بیان کیے تو انہوں نے اصول اعتقاد بیان کرتے ہوئے اپنی سنت سے امام تاؤس کا قول نکل کیا امام تاؤس سے نکل گیا تاؤس بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس سے کہا یہ صحابی ہیں امام تاؤس ان کے شاگرد تو حضرت تاؤس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس سے کہا الحمدللہ اللذی جعلا ہوانا علا ہ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمارے خواہشات کو تمہاری خواہشات پر مقرر کر دیا اب جو بھی اس کی مراد ہو دو تین مانا ہو سکتے ہیں یعنی میری خواہش اور آپ کی خواہش ایک جیسی ہو گئی یا اللہ بمانا خلاف بھی ہوتا ہے تو ہماری اور آپ کی خواہش کو ایک دوسرے کے اوپر کر دیا ہماری خواہشات کو آپ کے خواہش کے اوپر یعنی موافق بنایا ہے میں تو یہی مانا سمجھ رہا ہوں لیکن جب یہ کہا اس نے تو حضرت ابن عباس صحابی رسول ہے ترجمان قرآن ہے وہ کیا کہتے ہیں کل حوال ذلالہ ہر خواہش انسان کے دماغ اور اقلیت کی بنیاد پر جو چیزیں وہ خوشتا ہے ہر خواہش نفس ہر ہوا خواہش نفس گمراہی ہے کون کہہ رہا ہے ابن عباس یہ شرح و اصول اعتقاد اہل السنہ دوسری روایت انہوں نے ابن عمر سے نکل کی حضرت ابن عمر یہ بھی دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبادلہ عربہ میں سے ہے کیونکہ فضیلتیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ما فرحتو بشائع من الاسلام اشدو فرحم بانا قلبی لم يدخل شائع من حاضح الاحوہ کہ اسلام کے ساتھ میں کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس بات سے خوش ہوا کہ میرے دل میں خواہشات نفس کا کوئی بھی حصہ داخل نہیں ہوا یہ میرے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے اسلام کے ساتھ اور امام تاوس نے اپنی سنت سے یہ نکل کیا انہوں نے لالکائی نے اپنی سنت سے ذکر کیا تاوس تک پہنچا کر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما ذکر اللہ ہون فی القرآن الا عابہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی ہوا کا خواہش نفس کا ذکر کیا تو اس کو معیوب اور برا قرار دیا کہ وہ بری بات ہے اس کی مضمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ بھی خواہش نفس کو تعریف نہیں کی اب ہوا یہاں دماغ لگائیے یہ جو لوگ آج کل بحثیں کرتے ہیں نا مفکرین دانی شوروں اور قرآن میں کیلہ نکالتے ہیں حدیث میں جو اپنا معنی بیان کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو صحابہ کی طرح سمجھنے کی بجائے اپنے دماغ سے سمجھ کے تشریح کرتے ہیں یورپ اور امریکہ کی تشریحات اور جدید فلسفوں کی روشنی میں تشریح کرتے ہیں کوئی تحریکیت کی طرف جاتا ہے کوئی دوسرے راستوں کو باطنیت خارجیت اور نجانے کیا کیا گمراہی اختیار کرتا ہے عقائد و ایمان کے باب میں یہ جتنی گمراہیاں ہیں یہ سب ہوا کے اندر داخل ہے خواہشات نفس کے بارے میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ اس کی مضمت کی ہے پھر شیخ نے امام شعبی سے روایت نکل کے امام لالکائی نے وہ کہتے ہیں کہ ہوا کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے احوا ہوا یا ہوا کا معنی ہوتا ہے جھکنا مائل ہونا تو خواہش نفس کو ہوا کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احوا اس لیے نام رکھا گیا کہ یہ جو خواہش نفس انسان کی ہوتی ہے یہ صاحب خواہش کو جہنم کی طرف مائل کرتی ہے یعنی جہنم کی طرف گراتی ہے ہوا یا ہوا میں گرنا مائل کرنا تو یہ جو ہے آپ خواہش نفس کا اگر شکار ہو رہے ہیں اللہ ہمیں بچائے تو خواہش نفس یا احوا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے امام شعبی جو بہت بڑے تابعین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کو اسی لئے ہوا کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا جہنم کی طرف جاتا ہے اسی لئے اپنی سنت کے ساتھ امام لالکائی نے ابو العالیہ سے نکل کیا یہ دیکھئے صحابہ تابعین تبع تابعین یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں انہوں نے دین کو سمجھا سمجھایا جتنی اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھا باد والے نہیں سمجھے تو ابو العالیہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کونسا انام غنمین غنیمہ سے ہے کونسا فائدہ یا غنیمت میرے اوپر زیادہ بڑی ہے ابو العالیہ کہہ رہے ہیں بہت بڑے تابعی ہیں یہ بھی بہت سے صحابہ کے شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کونسا انام اور غنیمت میرے اوپر زیادہ بڑی ہے میں نہیں جانتا پہلا کہ اِذْ اَخْرَجَنِيَ اللَّهُ مِنَ الشِّرْكِ حِلَى الْإِسْلَامِ ایک تو یہ کہ اللہ نے مجھے شرک سے اسلام کی طرف لایا یعنی میں کافر تھا کفر سے بچا کر تھا یا نہیں تھا کفر سے بچا کر شرک سے بچا کر مجھے اسلام اور توحید دی یہ والا انام اللہ کا بڑا ہے یا دوسرا یہ کہ آؤ عصمان فی الاسلام این یکون لی فیہ ہوا یا اللہ نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں مجھے اس بات سے بچایا کہ میں کسی ہوا میں مبتلا ہوں بیدت میں مبتلا ہوں سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ ہم لوگ سمجھنے سے قاسر ہیں آج کے لوگ جہالت میں مبتلا ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایک کافر سے مسلمان ہونا جتنی بڑی نعمت ہے وہ زیادہ بڑی نعمت ہے یا مسلمان ہونے کے بعد بیدت و خرافات سے بچنا بڑی نعمت ہے میں نہیں جانتا آج ہمارے ہاں لوگ اس کو معمولی چیز سمجھ کے یہ بلتے ہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح اس کی بھی تعریف کس کی بھی تعریف ایک مسلمان ہے تو اس کے ساتھ گیا کوئی بات نہیں ہمارے والدین بھی پروہ نہیں کرتے کہ ہمارا لڑکا بچہ جو ہے وہ بیدتیوں کے پاتھ جا رہا ہے کسی صوفی کے سلسلے میں بند گیا کسی تحریکی تحریکیت میں مبتلا ہو گیا بعد میں وہ پولیس ٹیشن اور جیل چلا گیا سمجھتا ہے کہ آزمائش ہے اگر خواہش نفس اور قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہیں تو یہ بہت بڑی بدخسمتی ہے اور ابو لالیہ کہہ رہا ہے کہ اس خواہش نفس سے بچ جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہونا اسلام میں داخل ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے یا بیدت سے بچنا زیادہ بڑی نعمت ہے دونوں کو گویا ایک پڑھنے میں رکھ رہے ہیں آگے اور محمد بن سیرین یہ بھی بہت بڑے تعبی ہیں ابن سیرین کے نام سے جانتے ہیں آپ محمد بن سیرون کہتے ہیں ان کا قول سنیے غور سے یہ بھی امام لالکائی نے اپنی سنت کے ساتھ نکل کیا اگر دجال کا خروج ہو جائے آج حضرت ابن سیرین کہہ رہے ہیں اپنے زمانے میں کہ اگر دجال نکل جائے تو میں دیکھوں گا کہ اس کی اتباہ کرنے والے دجال کے پیچھے چلنے والے اہل احواہی ہوں گے قرآن حدیث کا ماں کو ماننے والے دجال سے دھوکہ نہیں کھائیں گے قرآن حدیث اور توحید کو ماننے والے کوئی بڑے سے بڑا جادو گھر آ جائے چمتکار دکھانے والا اس سے دھوکہ نہیں کھاتے مروب نہیں ہوتے یہاں تو تھوڑا سا کوئی چمتکار بتا دے تو بیداتی اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے کہہ رہے وہ تو ایسا کر کے دکھا رہا ہے دجال کتنا بڑا اس کے ساتھ جو ہے روٹی اور سونے اور چاندی کا ڈھیر ہوگا روٹی اور گوشت کا پہاڑ ہوگا ایک آدمی کو مار کے زندہ کر دے گا پہلی مرتبہ میں یہ صحیح حدیثوں میں ہے تو اس سے کتنے لوگ دھوکہ کھائیں گے بچے گا کون جو سچی توہید اور سنت والا ہوگا صحیح منحج والا ہوگا یہ جو ہوا پرست ہے حلامہ ابن سیرین کہہ رہا ہے میں نہیں ایک تابعی ہے یہ کہ اگر دجال نکل جائے آج تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس کے پیچھے چلنے والے اصحاب احوا یعنی بیدتی لوگ ہی ہیں جو اس کے پیچھے بھاگیں گے اس کی اتبا کریں گے یہ بھی شرحس اصول اعتقاد اہل السنہ میں موجود ہے اب اس نے اقوال نکل کرنے کے بعد ہمارے شیخ عبداللہ بن کیا نام ہے سلفیق الزفیری یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فنظرو یا اہل الاسلام اے مسلمانوں دیکھو شدت حضر السلف من اہل الاحوا کہ سلف کتنی شدت سے اہل احوا سے ہم کو ڈرارہے ہیں بچنے کی تلقین کر رہے ہیں وَحُرُوبُهُمْ مِنْحَا اور کتنی تیزی سے ان سے بھاگتے ہیں شنان سے اللہ تعالیٰ اپنی کشادہ رحمت میں ان کو جگہ دے اور ہم کو ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے